بولیٹن میں خوش آمدید خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں سرکاری سطح پر شہری اور دعی خاتین کے حقوق سمیت دیگر معلومات کی فراہمی کے لیے ٹکنالوجی کا استعمال محکمہ بحبود خاتین کے زیر اعتمام دیجیٹل میکزین کا اجرا کر دیا گیا تفصیلات کے لیے دیکھئے ساؤت پرٹ کی ریپورٹ پی سی ہوتل میں وومنڈ ڈیویلپنٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے دیجیٹل میکزین کی لانچنگ تقریب کا احتمام کیا گیا تقریب میں مختلف کالوجیز کی پرنسپلز انجیوز کی نمائندہ اور ایم پی ایس شریک تھیں دیجیٹل میکزین کا افتتہ سبائی وزیر بحبود خواتین آشفہ ریاض فتیانہ نے کیا سیکٹری وومنڈ ڈیویلپنٹ ارم بخاری کا کہنا تھا کہ خواتین کے لیے یہ محکمہ دو ہزار بارہ میں شروع کیا گیا جس کو سات سال ہو گئے مگر اکثر خواتین کو اس کی آگاہی نہیں پنجاب بھر میں گھر گھر میں ڈیجیٹل موبائل فون موجود ہیں ڈیجیٹل میکزین کے ذریعے خواتین کو ان کے حقوق سے آگاہی ملے گی خواتین کو نوکری چھوٹے کاروبار سمیت مختلف سہولیات کی معلومات حاصل ہو سکیں گی یہ پاکستان میں پابلک سیکٹر کا پہلا ڈیجیٹل میکزین ہے اور اس کی جو افادیت ہے وہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز ہر سٹیپ ہر ایکشن ہر پالیسی ہر لاؤ کوئی بھی چیز جس سے خواتین کا انٹریسٹ ہے جس سے ان کا فائدہ ہو سکتا ہے جس سے ان کی امپاورمنٹ ہو سکتی ہے اس کی معلومات ہر وقت اس کے پر اپ ڈیٹ ہوگی صوبائی وزیر آشفہ ریاض فتیانہ کا کہنا تھا کہ یہ ایک آواز ہے جو خواتین کے لیے پہلی مرتبہ کسی نے اقدام کیا ہے آج کل زیادہ تر لوگ سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں اسی بات کو مندے نظر رکھتے ہوئے سرکاری سطح پر خواتین کو آگاہی دی جائے گی اویرنیس کی لیے ایک آواز ہے جو کہ پہلی دفعہ ہماری دپارٹمنٹ نے انیشیٹیو لیا ہے اور اس کے طرح گورمنٹ کی سطح پر جتنے بھی خواتین کی ترقی کے لیے ان کی حقوق کے لیے لیجسلیشن ہوگی پولیسی میکنگ ہوگی اس کو ہم بہ آسانی میڈیا کے ذریعے اور اس ڈیجیٹل میگزین کے ذریعے عوام تک بہ آسانی پہنچ جا سکیں گے منتظمین کا کہنا تھا کہ محکمہ بہبود خواتین نے شہری خواتین کے لیے کافی کام کیا اس کے بعد اب دہی خواتین کی فلاح و بہبود کے لیے عمل اقدامات اٹھائی جائیں گے کیمیرمین محمد احسن کے حمراض سعود برچ سٹی فارڈی ٹو آگے پڑھیں گے آپ کو اتائیں گے بہت